تو ہائی گائز آئیم حیام تو آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جس طرح میں نے پہلے بھی بہت سے شور شورٹ پیٹرنز بتائے ٹھیک ہے بہت فرفیکٹ ورک کر رہے مارکیٹ میں نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ فولو ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر مارکیٹ میں اگر ایسی شور شورٹ پیٹرنز پر کام کر رہا ہوگے ٹھیک ہے تو کبھی بھی نیور لوز کبھی بھی لوز نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے لوز تب ہوتا ہے جب آپ لوگ اور ٹریٹ کرتے ہو اور لائک گیمبلنگ جو ہے نا کرتے ہو ٹھیک ہے تو تب جا کے آپ لوگ کی لوز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب یہ ایک پیٹرن بن رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم جیسے کہتے کہ وی پیٹرن بن رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ ایک وی پیٹرن بن رہا ہے تو اس کے سٹرٹیجی کی اباؤٹ میں نے تو آلڑی جو ہے نا پرائیڈے والے دن اور جو ہے نا اس سے پہلے میں نے ڈسکشن کیا تھا تو اگر یہ پیٹرن جو ہے نا جو بن رہا ہے ایک تو وی پیٹرن فولو ہے ایک دوسرے جو ہے نا پیچھے دو کینڈل گرین بنی تھی اس کے بعد ٹھیک ہے بیک ٹو بیک ریڈ بناتا ہے لیکن درمیان میں ایک ڈو جی بنائے لیکن اگر یہ جو ہے نا اس جو ہے نا وی پیٹرن کو بریک آؤٹ نہ کرے تو دن میں یہاں پہ ایک ٹریٹ لوں گا ٹھیک ہے تو ویٹ کرے تو باقی دیکھو ہر چیز جو ہے نا نالج کے بحث پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے ٹریٹ پٹ کر دیا کال ڈارکشن کیلئے ٹھیک ہے تو ہر چیز جو ہے نا نالج بحث ہوتا ہے ٹھیک ہے جب آپ کے پاس نالج ہوتا ہے تو تب آپ وہاں پہ ٹریٹ کر سکتے ہیں بینہ نالج کے کہیں بھی بھی آپ ٹریٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو آپ لوگ انہیں always strategy snr level ہر چیز کو جو مارکیٹ میں ہر چیز کو دیکھنا ہے behavior مارکیٹ کا ٹھیک ہے then ٹھیک ہے آپ کا 100% accuracy کے ساتھ ہر چیز ہوگا ٹھیک ہے gambling سے کچھ نہیں ہوتا تکبازی سے کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ لوگ جب بھی مارکیٹ میں ٹریٹ کروگے concept کے ساتھ ٹریٹ کریں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جو ہے نا deep winning میں جا رہے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں تو آج میں ایک short pattern بتاؤں گا انشاءاللہ already میں نے discuss کیا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ میں repeat کروں گا تک کہ آپ لوگ کے لئے آسانی ہوگی ٹھیک ہے تو مارکیٹ جو ہے نا یہ ہو گیا ہمارا win ٹھیک ہے تو مارکیٹ میں ہر چیز جو ہے نا آپ لوگ کے سامنے ہے لیکن آپ لوگ کو جو ہے نا وہ چیز نظر نہیں آتا ٹھیک ہے آپ لوگ ویسے اپنے آپ سے trade کرتے ہو ٹھیک ہے وہ اس پہ کبھی بھی مارکیٹ follow نہیں ہوتا جب آپ اپنی concept سے trade کرتے ہو ٹھیک ہے جب بھی آپ learning کروگے سیکھوگے ٹھیک ہے تو تب ہوگا ٹھیک ہے تو wait کریں میں دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے کہ مارکیٹ کیسے strategy follow کرتا ہے اور کیسے اس پہ work ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں دکھا دیتا ہوں wait مارکیٹ میں ہر چیز جو ہے نا آپ کے بھی بھی آپ پہ چلتا ہے ٹھیک ہے کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ میں اس چیز کو follow نہیں کر رہا مارکیٹ ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ چارٹ pattern ہر چیز کو دیکھو گے تو then آپ لوگ وہاں پہ trade کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو 100% بتاتا ہوں ٹھیک ہے کہ آپ کا اگر آپ کو ایک گھنٹے میں trade ملا 30 منٹ میں trade ملا 10 منٹ میں trade ملا مارکیٹ کے اسی sure shot کے اوپر ٹھیک ہے تو آپ لوگ وہاں سے آنکھیں بن کر کے short لے سکتے ٹھیک ہے لیکن اگر ایسے trade کرو گے تو آپ لوگ وہاں پہ کچھ نہیں ملے گا لوس کے علاوہ ٹھیک ہے تو لوس جو ہے نا آپ لوگ اگر لوس کرو گے تو وہاں پہ آپ لوگ کچھ نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو میں sure shot pattern جو ہے نا ڈسکس کرنے جا رہا ہوں میں تھوڑا confirm دیتا ہوں کہ وہاں پہ کون سا confirm short ہے تو تاکہ میں اس کو ڈسکس کر دوں تاکہ آپ لوگ سمجھا جائے ٹھیک ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے زیادہ لمبے candles کے اوپر trade نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اور ڈوجی کے اوپر trade نہیں کرنا زیادہ مارکیٹ کے اندر ڈوجی سپولے ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں ٹھیک ہے پیچھے دو candle red ہے ٹھیک ہے پھر اس کے اس کے بعد دو back to back red ٹھیک ہے پھر اس کے بعد two candles two candles سے لے کے یہاں پہ دیکھیں two candles سے لے کے three four جتنے بھی doesn't matter ٹھیک ہے جتنے بھی آپ لوگ جو ہے نا candles green آ جائے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس کے بعد جو ہے نا آپ لوگ انہیں یہ دیکھنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو یہاں پہ two candles red بنی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ green candles بنی ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ جو Hågan dojisING بن جائے یا ایسے کہ سارے long candles بن جائے سب سے اغنق translucent ٹھیک ہے تو جو تو ہے نا اورول candles ہونا چاہیے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ایک candle جو ہے دو candles green بنی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس کے بعد آپ لوگ دیکھے اوپر ٹھیک ہے ایک ریڈ کینڈل بنا آئے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھو نیچے دو کینڈل کنسپٹ یہاں پہ دیکھو آپ لوگ غور کرے یہاں پہ دو کینڈل ریڈ پھر اس کے بعد گرین ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک ریڈ کینڈل آئے پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پہ پوٹ ڈائریکشن میں ٹریڈ لے لیا لیکن کیا ہوا لوس ہو گیا ٹھیک ہے اگلا ایم ٹی جی نائنٹی نائن 9.9% آپ لوگوں نے کنفرم شورٹ رکھنی ہے 0.1% ایم ٹی جی ایم ٹی جی اس میں بھی بہت اچھا فرفیکٹ ورک کر رہے ٹھیک ہے لیکن میں نے ایک چیز بتائی ہے کہ آپ لوگوں نے پیٹرن کے اندر جسٹ ون ٹائم یوز کرنا ہے پیٹرن آپ لوگ کو بہت زیادہ دفعہ دکھائے گا ٹھیک ہے لیکن مارکیٹ کی چلا کی ہے ٹھیک ہے مارکیٹ کی چلا کیوں میں نہیں آنا ہے ٹھیک ہے جسٹ ون ٹائم پھر جا کے دوسرے پیئر میں دیکھو ٹھیک ہے تو وہ بہتر ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایم ٹی جی بھی بہت فرفیکٹ ورک کرے گا بہت فرفیکٹ ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگوں نے اسی طرح شورٹ لینی ہے تو آپ لوگوں نے کونسپٹ کے ساتھ ٹھیک ہے ایم ٹی جی بھی اس میں فرفیکٹ ورک کرے گا بہت فرفیکٹ ورک کرے گا ٹھیک ہے دس منٹ میں ٹریڈ ملے بیس منٹ میں ٹھیک ہے پیٹرن کے اوپر ہمیشہ آپ لوگ ٹریڈ کروگے تو بیسٹ رہے گا ٹھیک ہے آپ جیسے یہاں پہ دیکھیں پیچھے ایک یہاں پہ ہم نے ٹریڈ لیا تھا پیچھے ٹھیک ہے تو کال ڈاریکشن کے لیے چلا گیا ہے لیکن یہاں پہ ایک اور پیٹرن بناتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک اور پیٹرن بناتا ہے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ مارکیٹ ایک ٹرینڈ کے اندر دو تین دفعہ اگر فولو کرے گا ایک دفعہ کرے گا دوسری دوسری تیسری دفعہ آپ ٹریڈ لوگے لیکن وہ کوئی اور پیٹرن جو ہے نا لے گا ٹھیک ہے جس طرح یہ بنی ہے ٹھو بیک ٹو بیک ریڈ گرین ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک کینڈل جو ہے نا پوٹ ڈاریکشن کر پھر اس کے بعد ہم نے پوٹ ڈاریکشن کے لیے ٹریڈ لیا لیکن یہاں پہ کال ڈاریکشن کا بائرز آ گئے ٹھیک ہے تو پھر ہم نے ایم ٹی جو ہے نا اس کے ساتھ ریکاور کر دیا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پہ جو ہے نا اگر کونسپٹ لی ٹریڈ کرنے ہے پیٹرن چارٹ پیٹرن کے اوپر ٹھیک ہے کینڈل سٹک سائیکولوجی ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے وہاں پہ کیا کرنا ہے پورے مائنڈ کنسپٹ کے ساتھ ہر چیز کو دیکھ کے ٹریڈ لینی ہے ٹھیک ہے ایم ٹی جی بھی اس میں فرفیکٹ ورک کرتا ہے مین لوس نیور لوس ٹھیک ہے یہاں پہ ایک بھی پیٹرن جو ہے نا وہ بھی فولو ہوا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ بنا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک بھی پیٹرن نے بریک آؤٹ نہیں کیا تھا ٹھیک ہے اور اگر یہاں پہ اگر ایس اینار لیول draw کرے تو یہاں پہ break out ہوا تھا then ہم نے یہاں پہ call direction کے لئے trade لے لیا ٹھیک ہے یہ ایک ہو گیا pattern دوسرا یہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے کہ اگر two back to back لے لے ٹھیک ہے تو اگر break out کر دی ایک تو یہ ہمارے پاس confirmation ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ ہم نے call direction کے لئے trade لیا پیچھ ایک pattern بھی follow ہو گیا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک shot v pattern کے اوپر ہو گیا دوسرا shot اسی pattern کے اوپر ہو گیا جیسے ہم discuss کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو always pattern کے اندر بہت شئے shots ملیں گے ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ دیکھیں already میں نے discuss کیا ہے ٹھیک ہے two back to back red اور پھر اس کے بعد green green جتنے بھی بنے two candles سے لے گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں پھر اس کے بعد ہم نے put direction میں trade لے لیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ last paper again market continue کر کے ایک long candle بنا آئے ٹھیک ہے then ہم نے اوپر والے پہ trade لے وہ ہمارے sure shot ہو گیا ٹھیک ہے ایک وی pattern تھا وی pattern بھی follow ہو گیا ساتھ میں ہمارا جو strategy تھا جو pattern تھا وہ بھی ساتھ میں follow ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اگر اس کے اوپر trade کرنی ہے ایک اور بات تھی کہ تو live market میں trade کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ live market میں جو ہے اپنگ ڈاؤننگ زیادہ تر ہوتی کہ market reversal لیتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگوں نے otc market میں اس کے اوپر trade کرنی ہے تو otc market میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر جو ہے نا اس میں جو ہے نا long trend چلتے otc میں بھی کر سکتے لیکن اگر آپ کو moment اچھا مل ہے ٹھیک ہے لیکن یہ live market کے لیے جو ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ جیسے دیکھیں یہ اوپر سے market نیچے آئے لیکن ہم نے last والے دو candle لینا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہے نا دو back to back green پھر اس کے بعد جو ہے نا sure shot یہاں پہ دیکھیں نیچے اوپر دیکھو ایک بھی pattern بھی follow ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں اوپر اوپر بھی دیکھو market نے جیسے breakout کیا تھا ٹھیک ہے تو then ہم نے جو ہے نا یہاں پہ اور confirmation red candle آئے تھا اور پھر اس کے بعد ہم نے put direction پہ trade لے لیا ٹھیک ہے تو market دیکھیں آپ آپ کے بحاب پہ چلے گا ٹھیک ہے وہ کیوں وہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم trade کرتے loss ہوتے وہ کیوں ہوتا ہے کہ اگر آپ without concept trade کروگے تو کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے جیسے market دیکھو یہاں پہ level check کرو ٹھیک ہے کہ market کا ایک پیچھے level تا ہے v pattern بھی follow ایک long واسا candle بنا ٹھیک ہے کچھ لوگ یہاں پہ غلطی کیا کرتا ہے ٹھیک ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے long candle دیکھتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ یہاں پہ incomplete ہے v pattern ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ put direction میں trade لے یہاں پہ ہم snr level رکھتے تو یہاں پہ breakout ہو جاتا ہے breakout کے بعد کیا ہوگا ہم نے یہاں پہ call direction پہ trade لے لیا ٹھیک ہے تو کچھ لوگ put direction میں trade لے لیتے without any concept ٹھیک ہے تو اس کا loss ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پہ اگر pattern پورا نہیں ہوا ہے تو market پیچھے level تھا ایک strong level تھا وہ اس کو breakout دینے کے بعد market نیچے آ گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو چیزیں ہوتی نا دیکھو market still نیچے آئے back to back ٹھیک ہے یہاں پہ بھی pattern follow ہوا ہے دیکھے پیچھے دو green ٹھیک ہے پھر red ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ call direction کے لیے اپنے trade لے لیا شور shot ہو جگیا ٹھیک ہے تو جو بھی چیزیں میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے اپنے سے نہیں بتانا ٹھیک ہے میں اپنے سے نہیں بتاتا ہوں ٹھیک ہے پیچھے سے previous candle دیکھو market سے ایک strongly rejection لیا ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کے پاس ایک sign آ گیا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں pattern بھی پول ہے same logic same logic جو ہے نا آپ کا put direction کا بھی ہے ٹھیک ہے دو back to back red ٹھیک ہے پھر اس کے بعد still green پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک red اور پھر اس کے بعد جو ہے نا put direction میں sorry call direction میں trade لینی ہے ٹھیک ہے تو آپ کا اس کا جو ہے نا reward trade بھی آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جس طرح میں نے previous جتنے بھی patterns بتائے جتنے بھی patterns بتائے ٹھیک ہے اس میں سارے patterns میں جو ہے نا ہر چیز جو ہے نا to the point میں نے بتایا کہ اگر یہ pattern اس طرح چلے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اور ٹھیک ہے اگر breakout ہو جائے candle breakout ہو جائے wick کے ساتھ snr level سارے چیزیں ہر pattern کے اوپر لیکن اس میں اتنا confusion نہیں ہے ٹھیک ہے اس pattern کے اوپر کہ mean اس میں زیادہ جو ہے نا complication ہے simple ہے بہت simple ہے ٹھیک ہے لیکن جو چیز میں نے بتائے آپ لوگوں نے اس کے اوپر بھی غور کرنی ہے ٹھیک ہے کہ mean آپ لوگوں نے ڈوجی کے اوپر trade نہیں کرنا ٹھیک ہے ڈوجی اس کے اوپر trade نہیں کرنا زیادہ تر candles ڈوجی بن جائے مارکٹ خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یا بہت long candles بن جائے ٹھیک ہے بہت long candles بن جائے تو اس کے اوپر آپ لوگوں نے وہاں پہ short نہیں کرنا یہ کس چیز کے لئے یہ avidation کے لئے یہ just for avidation یہ avidation کے لئے میں بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کہاں پہ trade لینی ہے اور کہاں پہ نہیں لینا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے always دیکھو آپ لوگوں کے پاس جو ہے نا مارکٹ کا لوٹنے کے لئے بہت آسان chance ہوتا ہے لیکن کیا کرتے ہو without concept trade کرتے ہو آپ اپنی amount market کو دے دیتے ہو ٹھیک ہے اپنی amount market کو دے دیتے ہو تو اسی وجہ سے آپ لوگوں کی lost ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو پیچھے سے بھی تھوڑا سا دیکھا یہاں پہ دیکھو یہاں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں two back to back red ٹھیک ہے مارکٹ اوپر چلے last while two candles لینی ہے ٹھیک ہے two back to back green ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں آپ لوگوں نے یہ نہیں دیکھیں پیچھے جتنے بھی candle بنی ہے ٹھیک ہے اب two back to back green red ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد شور شورٹ ٹھیک ہے مارکیٹ سیمپل ہے سیمپل ٹھیک ہے اس میں اتنا بڑا لوجک نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ یہ سوچتے ہو ٹھیک ہے کچھ لوگ جو ہے نا جو ہے نا وہ غلط ٹریڈ لے لیتے ٹھیک ہے لیکن ان کو نہیں بتا ہوتے پیچھے آلویز یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ فولو کیوں نہیں ہوا ہے یہاں پہ دیکھو بیک ٹو بیک گرین بنی ہے پھر اس کے بعد ایک ریڈ آئے ٹھیک ہے پیٹ پھر اس کے بعد ایک ریڈ آئے تھا یہ دیکھو لیکن پوٹ ڈائریکشن کیلئے اگن ہم نے ٹریڈ لگایا تھا وہ لوز ہوگے کیوں ہوا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں لوز کیوں ہوا ہے آپ لوگ مجھے بتائے ٹھیک ہے لوز اس لیے تو ہوا ہوا ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو ہم نے کہا تھے کہ ٹو گرین ٹو ریڈ ہونا چاہیے ٹو بیک ٹو بیک ریڈ پھر اس کے بعد مارکیٹ کنٹینیو ٹھیک ہے اور مارکیٹ اگر کنٹینیو کرے تو دین آپ نے وہاں پہ پوٹ ڈائریکشن پہ ایک مارکیٹ نے ایک گرین ریڈ کینڈل بنایا پھر اس کے بعد آپ نے پوٹ ڈائریکشن کیلئے ٹریڈ لیں یہاں پہ کیا ہوا یہاں پہ گرین کینڈل ہے ٹھیک ہے یہاں پہ گرین کینڈل ہے دیکھیں اوپر ریڈ کینڈل بنی ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد پولو نہیں ہوا ہے لیکن یہاں پہ کوئی اور پیٹن پولو ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے always always جو بھی trade کرنی ہے ٹھیک ہے perfect short لینی ہے مارکیٹ میں perfect short بہت زیادہ ملتی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کے پاس بہت زیادہ sure short pattern ہے جس طرح میں نے بتایا کہ آپ لوگ صرف 10 patterns 10 patterns سیکھیں سمجھیں پھر اس کے بعد trade کریں اور اگر آپ کا profit نہیں ہوا تو آپ مجھے بتا دیں ٹھیک ہے لیکن loss نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ دور دور لوگوں کے پیچھے نہیں جانا جس طرح آپ لوگوں کے پیچھے جاتے ہو ٹھیک ہے وہاں پہ آپ لوگوں کا loss ہوتی ہے کہ آج کی session جو ہے میں نے already discuss کیا تھا تو مجھے اجازت دے دیں ٹھیک ہے باقی جو بھی issue آپ لوگ description mailing کے discuss کر سکتے ہیں اللہ حافظ